جو عوام کی خدمت کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں اور خاص طور پر جو میری چیف منسٹر کا سب سے بڑا کنسن ہے مہنگائی اور آٹے اور روٹی کی قیمت میں کمی اس کے لیے میرے ساتھ بلال بھائی موجود ہے جو اس پورے جو پورا پروسس ہے اس کو الحمدللہ انہوں نے ٹیک اپ بھی کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ باقی صوبوں میں جہاں پر روٹی کی قیمت کم کہی دو گئی لیکن ایمپلیمنٹ نہیں کرائی جا سکی اس کو نہ صرف ایمپلیمنٹ کرایا بلکہ رٹ آف تی گمرٹ اس کو اسٹیبلش کیا اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انشاءاللہ بلال بھائی آپ کے ساتھ محکمہ خوراک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ شیئر کریں گے میں صرف ایک دو چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شیف صاحبہ کی کل کی تقریر ہو یا تین ساڑھے تین مہینے کی ان کی حکومت ہو اس کو دیکھ کر ان کی طرزیں حکمرانی دیکھ کر یہ قطن نہیں لگتا کہ وہ پہلی دفعہ کسی عوامی عہدے پر فائز ہوئی ہیں ان کا جو میٹنگز لینے سے پہلے ہوم ورک ہونا اس کے بعد میٹنگز کے اندر ٹائم لائنز کے ساتھ ٹاسک اسائن کرنا اور پھر اس کا فالو اپ لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ابھی تک انہوں نے سو کے قریب پروجیکٹ اب ہو گئے ہیں وہ کوئی بھی پروجیکٹ نہ کاغذوں پر ہے نہ خلا میں ہے وہ تمام پروجیکٹ جو ہیں وہ زمین کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایک وہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی گھما لیتی ہے جی سب کو سب کو جو ہے وہ اس کو کسی بھی وزیریالہ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح اشیاری دکھا لیتے ہیں میری چیف نسٹر کے سامنے یہ نہیں ہوتا اور میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی یہ ہوتی ہے بیوروکریسی وہ ہوتی ہے لیکن چیف نسٹر صاحبہ کو ان کی کیبنٹ کو ان کی وزارتوں کے اندر جتنا سپورٹ مل سکتا تھا اس سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ملا ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک شاپ ایک ذہین اور ایک ڈیلیور کرنے والی خاتون جو ہے وہ وزیرالہ ہے اس کو گھمانا آسان کام نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے جو اچھا کام کرتا ہے اس کو شاباش ملتی ہے جو برا کام کرتا ہے اس کو پھر ظاہر ہے اس کو پھر سزا جزا جو ہے وہ بھی ہوتی ہے کوئی کام انہوں نے کسی کے اوپر کبھی ڈیفر نہیں کیا وہ ہر کام کابینہ کی میٹنگ سے لے کر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں تک جو ہے وہ خود جاتی ہیں خود اس کو دیکھتی ہیں جب سے وہ ذیرالہ بنی ہے کوئی میٹنگ انہوں نے پوسپون نہیں کی یا کوئی انہوں نے چھوٹی نہیں کی کہ وہ کہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ مجھے بھی وہ چھوٹی چاہیے یا مجھے بھی سکون چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ابھی تک انہوں نے ریلیف کے کام کیے ہیں اس میں سے میں اگر گننے بیٹھوں تو درجنوں کام ایسے ہوں گے جو اس سے پہلے پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوئے یقینا خادمیالہ پنجاب شباہ شریف صاحب جو اب وزیراعظم پاکستان ہے الحمدللہ ان کے فوٹ سٹیپس موجود ہیں ان کا سیف سٹی ان کا جو ہماری فارنزک لیب ہے ان کے بہت سارے لینڈمارک پروجیکس ہیں جو موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب کینسر کا ہسپٹل وہ بنانے جا رہی ہیں جو کارڈیئک ہسپٹل بنانے جا رہی ہیں جو شباہ صاحب کا پروگرام تھا گھروں پر دوائیاں دینے کا وہ بند کر دیا گیا اس کو دوارا تو ایک نئی چیزیں ہیں بہت ساری اور کل میری چیف منسٹر نے گھنڈا گر دی اور ہلڑ بازی کے اندر پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ کائن کیا ہے اور وہ ہے کہ انہوں نے سب سے لمبی تقریر کیا ہے اور وہ تقریر صرف باتیں نہیں تھی وہ تقریر وہ کام تھے جو انہوں نے سو دن کے اندر کیا ہے یہ بھی انہوں نے شوٹ کیا جتنے کام انہوں نے کیے ہیں ایک گھنٹہ بیالیس سے پنتالیس منٹ جو ہے وہ بھی کم تھے ان تمام چیزوں کا ہاتھا کرنے کے لیے لیکن یہ بھی ایک نیا ریکارڈ چیف منسٹر صاحبہ نے قائم کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گھنڈا گردی ہو پتتمیزی ہو گالی گلوچ ہو ہلڑ بازی ہو یہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی چیف منسٹر صاحبہ کو اور ان چیزوں سے وہ کبھی نہ پریشان ہوتی ہیں نہ پیچھے ہٹتی ہیں اور ایک جملہ انہوں نے صرف کہا جو کسی کو وہ ریفر کر رہی تھی کہ جی میں علو پیاز کی کسی نے کہا تھا کہ انتیں کام کرنے نہیں آیا باقی انہوں نے لفٹی نہیں گرائی کسی کو چونکہ ان کے پاس اپنے کام کرنے کے اپنے کام بتانے کی اتنے سارے تھے کہ ان کو کسی کو ریفر کرنے کی کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آج الحمدللہ یہ بات میں خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ جب چیف نسس صاحبہ آئی تھی تو یہی سبزی جو ہے تین سو سے چار سو روپے ایوریج لی سبزیاں جو ہے وہ دستیاب تھی پیاز اور آلو اور یہ باقی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن اب الحمدللہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ سو سے ڈیر سو روپے کے بیچ میں باستانی جو ہے وہ سبزی خرید سکتا ہے اور باقی اب خوراک کے حوالے سے جو لینڈ مارک کام ہوئے ہیں جو بلال یاسین صاحب نے پہلے بھی یہ ہمارے منسٹر رہے ہیں بہت کام کیا ہے اور اب بھی چیف نسس صاحبہ نے جو ٹاسک جب جب بلال بھائی کو دیا ہے الحمدللہ نے انہوں نے اس کو پورا کیا ہے اور ہر گلی مولے کے اندر خود جا کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو اوور ٹو بلال بھائی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مجھے اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنا اور اب سب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور سٹیٹ وے جو منسٹر انفرمیشن نے بات کی ہے میں اس کو اپنی لینگویج میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تو ایسا ہے کہ یہاں پہ بزدار نہیں ہے یہاں پہ کوئی نیازی نہیں ہے مریم نواز شریف ہے تو اس کی وجہ سے ساری چیزیں بہت جلدی کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہیں اور ایک چیز کوڑ کرنی ہے کل چیم منسٹر مریم نواز کی سپیچ میں سے کہ آپ بس کر دیں پاکستان کو آگے بڑھنے دیں اور اس سے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز مریم نواز نے کل کئی تھی کہ یہ ساری باتیں جو بجٹ سپیچ میں وہ کہہ رہی ہیں یہ میں کہہ نہیں رہی ہوں یہ کر کے دکھا دیا تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیں بھی لمبے عرصے ہو گئے کئی ڈیکٹس ہو گئے کے اسیمبلیوں میں ہیں اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ پہلے سو دن کی پرفارمنس پہ گھنٹوں سپیچ کی گئی ہو اور وہ ساری چیزیں آن آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہو اس پہ میں تھوڑی سی جو سو دن کی جو فول ٹیپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہے میری سارے میرے جو کولیگ ہیں میرے سیکٹری میرے ڈی جی میرے ڈی ریکٹر میرے کین کمیشنر سب یہاں پہ موجود ہیں ان کی انتھق مینت کے بعد جو ریزرل سامنے سو دن میں آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑھ کے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں جو آٹا وہ الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب مریم نواز شریف صاحب کی اوٹ ٹیکنگ ہوئی تھی اس وقت دیس کیجی کا جو بیک تھا اٹھائیس سو روپے پہ میں اور آپ پریدا کرتے تھے آج الحمدللہ کہ ففٹی پرسنٹ پہ اس کی پرائز ہے تو یہ بہت بڑا کریڈڈ ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ففٹی پرسنٹ اس کی ڈکریز ہے جس کا فائدہ ڈیریکٹلی مجھے آپ کو کیمرے سے اس طرف یا کیمرے میں دیکھنے والے لوگوں کو ڈیریکٹلی اس کا افیکٹ پہنچا ہے روٹی جو بیس روپے پچیس روپے کی ملتی تھی اور ہماری جو اپوزیشن ہے وہ مزاق بڑھایا کرتی تھی کہ جناب یہ کس طرح روٹی تندوروں پہ کس طرح سے یہ اس کو منیٹر کریں گے کر کے دکھائے اور اللہ نے مہربانی کی روٹی آج ففٹی پرسنٹ پہ چودہ روپے پہ روٹی آپ کو اس سے بھی کم پہ محصر ہے مگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں پہ چودہ روپے پہ روٹی اویلیبل ہے یہ بہت بڑی سکسس ہے اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ سٹیپ منیسٹر مریم نواز شریف کا وین ہے کہ ہمیں سب سے پہلے گریب آدمی کا نوالہ سستہ کرنا ہے تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے ابھی کچھ دنوں سے میں فولڈ آثورٹی کی جو کیمپین ہے اس کو دیکھ رہا تھا آج میں یہ بھی بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں فولڈ آثورٹی کی جو انسپیکشنز تھی اگر اس کا کمپیریزن پچھلے ادوار سے کیا جائے تو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ انکریز ہے ان سو دنوں میں تین لاکھ کے قریب انسپیکشنز ہوئی ہیں چھے لاکھ کے قریب آپ کا جو دودھ ہے جو ریلٹریٹڈ ملک ہے اس کو ڈسکارڈ کیا گیا ہے تین لاکھ کے قریب جو آپ کے ڈرنکس ہیں جو دو نمبر ڈرنکس کیونکہ اس وقت سمر سیزن ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ سپریڈ ہوتی ہیں اس پہ کریک ڈاؤن کر کے دن رات اس پہ محنت کر کے ان ساری چیزوں کو انشور کیا گیا ہے چالیس کروڑ پہ کے قریب انسپیکشنز جو فائن امپوس کیے گئے ہیں آٹھ سو کے قریب جو پرمیسز ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے بہت ساری پرمیسز ایسی ہیں جس پہ منسٹر سیکٹری ڈی جی ڈی ریکٹرز فیل آفیسز تمام خود جاتے ہیں موقع پہ اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا دوسری بات جو اگلی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چیز منسٹر مریعہ بنواز شریف صاحبہ نے مجھے دو دن پہلے خود انسٹرکشنز دیں کہ جو فروٹ فروٹ میں سب سے پہلی بات آتی ہے عام کی کیونکہ سمر سیزن ہے تو اس میں بہت زیادہ کمپلینٹ آ رہی تھی کہ اپیرنٹلی تو وہ فروٹ ٹھیک ہوتا ہے میرے آپ کے گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے اپیرنٹلی اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا بڑھ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور وہ بہت جلد خراب ہو جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مظہر سے جو کیمیکلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس پہ بھی ہم نے دو دن پہلے سے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دی ہے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا فوڈ آثورٹی کرتی رہی ہے جو جو روٹن فروٹ ہوتا ہے اس پہ جو اپنے کریک ڈاؤن کرتی ہے فرس ٹائم ہوگا جو اپیرنٹلی فرو ٹھیک نظر آ رہا ہوگا اور اس پہ بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا کیونکہ ایک کمپلینٹ یہ تھی کہ اس میں جو 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 کیمیکل یوز کیا جا رہا ہے وہ اپٹو دا مارک نہیں ہے یہ ساری چیزیں تھیں فوڈ آثورٹی کی طرف سے اب میں آپ کو جو ویٹ کی بات بتاتا ہوں کہ ویٹ کے ہمارے پاس جو سٹاکس ہیں جو ہماری جو ملز ہیں جو جو فائیو ہنڈرڈ ٹوئنٹی ایٹ کے قریب جو ملز جو گرائنڈ کر رہی ہیں اس کی سٹرکٹ مونیٹرنگ کا ہمیں بقاعدہ طور پر ایک میکنزم تیار ہو گیا ہے ڈیلی بیسیس پہ رات گئے تک اس پہ مونیٹرنگ ہوتی ہے جتنے ڈی سیز ہیں ان کو سی ایم سیکٹریٹ کی طرف سے واضح سی ایم کے ہدایت جا چکی ہے جتنا ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جتنے ڈریکٹرز ہیں ڈریکٹر فوڈ ڈریکٹریٹ سے جتنے ڈی ڈیز ہیں جتنے ڈی ایف سیز ہیں تمام کو سیکٹری آفس ڈریکٹر آفس دن رات ان کے ساتھ خود ڈ پر کمپرومائز نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ دو ایک دن پہلے یہ خبر گرم ہوئی کہ شاید کوئی پرائز کا اپورڈ ٹرنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے بلکل اس کی نفی کرتے ہیں اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چیف منسٹر نے کل بھی بجٹ سپیچ کے بعد مجھے ڈریکٹلی مجھے یہ آرڈرز دیئے ہیں کہ کسی صورت میں اس کو ٹولریٹی کرنا اور سکت ایکشن ہوگا جو مل بھی اس طرح کا اقدام کرے گی اس کے لیے ہم نے جو ڈریکٹر فوڈ ہیں ان کو ڈریکشنز دی ہیں کہ وہ نوٹیفائی کریں گے پرائز اور اس کو انشور کروائیں گے کہ اسی پرائز پہ وہ آٹھا ملے پھر میں آپ کو اسٹیٹس بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سٹاکس کا کیا سٹیٹس ہے دیکھیں تئیس لاکھ میٹرک ٹن کے کیری فورڈ کے ساتھ ہم ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں اور جو پاسکو ہے جس نے پنجاب سے پرکیورمنٹ کی ہے ون کوئنٹ فور چودہ لاکھ میٹرک ٹن انہوں نے گندم پرکیورمنٹ کی ہے کیری فورڈ ان کے پاس بھی تھے میننگ دیربائی کہ ہمارے پاس ڈبل سے زیادہ جو ہماری کنزمشن ہے ڈبل سے زیادہ ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پرائز میں ہائک آئے اور پرائز کو کسی صورت بھی ہم اس کو ان کے ساتھ نہیں کھیلنے کی اجازت دیں گے اس پہ ہم ڈے نائٹ مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور خود ایک ایک چیز کی مونیٹرنگ چیف منسٹر خود کر رہی ہیں خود وہ اس چیز کو پوچھ رہی ہیں کہ کسی صورت میں مجھے آٹے کو یہ جو روٹی ہے اس کو مہنگا نہیں ہونے دینا اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑا جو انپریسیڈنٹڈ جو دو دن کے بعد جو ہم اپنا ایک سٹانس لینے جا رہے ہیں اپنا ہمارا ایک ایک ایکشن ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب سو دن پہلے جب مریم نواز شریف صاحبہ نے اوٹ ٹیکنگ ہوئی تھی ان کی تو اس وقت یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ جو جو لون تھا وہ تری ہنڈرڈ ففٹی فائف بلین کے قریب لون تھا اور میں آپ کو پ پہلے بھی پچھلی ٹاپ میں بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ کروڈا روپے کا انٹرس کی شیپ میں لون بڑھا ہوتا ہے جو کہ ایک مہینے میں تقریباً چھے سے ساتھ بلین کے قریب انکریز ہوتا ہے وہ ان تین ساڑھے تین مہینوں میں بیس بلین کے قریب انکریز ہوا آج جو لون جب ہمیں آپ سے بات کروں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا انٹرس کی شکل میں یا جو ہم نے بینکس کو دینا ہے وہ تری سیونٹی فائف بلین کا لون ہے یہ بہت ب اس کو کئی ڈیکٹس بلکہ یہ پاکستان کی عمر سے آگے پیچھے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی عمر ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ مئی کے مہینے میں جولائی کے مہینے میں یہ لون ڈیٹائر ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ اس کو دیکھو گے کہ یہ لون فری سٹیٹس کے ساتھ فوڈ ڈپارٹمنٹ عام آدمی غریب آدمی کی دہلیز پہ اس کو آٹا جو ہے وہ سستے داموں میں کچھ آئے گا یہ اتنا بڑے اقدام ہیں جو میں نہیں سمجھتا میں پہلے بھی اس طرح ہم آنریبل منسٹر نے کہا کہ میں پہلے بھی دو دفعہ دپارٹمنٹ کا وزیر رہ چکا ہوں مگر یہ یہ فیسیلیٹیز ہمارے پاس نہیں تھی جو آج ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ اپنا سارا لون لون فری ہو جائے گا دپارٹمنٹ اربوں روپے کی گندم آپ کے پاس ہوئے گی اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آپ رات کو سوے ہوئے ہیں اور آپ کا جو میٹر ہے وہ اربوں روپے جو ہے نا انٹرس کی شکل میں آپ کو پے کرنا ہے دیفالٹ ہونے سے بچنے میں تو اس لیے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ آپ لون فری سٹیٹس کو انجوائے کریں گے تو یہ تمام طرح اقدامات اسی وجہ سے ہیں کہ چیم منسٹر مریم نواز شریف ڈریکٹلی میں آپ سے بات کروں کہ ڈریکٹلی ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ اس کو کلوزلی ابزورف کر رہی ہوتی ہیں اس کا ریزرٹ یہ ہے کہ جو ہمارا مین ساری ایفرڈ کے پیچھے جو ہمارے مین پرپرز ہے کہ عام آدمی غریب آدمی کو اس کا نوالہ سستہ دیا جائے تو یہ سب سے بڑی ایفرڈ ہے آج تک کی جو فوڈ انفلیشن کی بات کروں تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ تھرٹی سکس تھرٹی سیون پرسنٹ فوڈ انفلیشن تھی آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں ایک سو کچھ دن کے بعد تو یہ انفلیشن سکسٹین سیونٹین پرسنٹ پہ آگئی ہے یہ یہ میریکل ہے یہ اللہ اللہ فوڈ انفلیشن کی بات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انام ہے نیک نیتی کا میں آپ کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے دین یہ ہوتی ہے تربیت جو مریم نواز شریف نے کل اپنی سپیچ میں دکھائی کہ دوسری طرف دیکھیں لچر زبان اور بتمیز کے نئے ریکارڈ اور مریم نواز شریف کی طرف دیکھیں تو شاندار پرفارمنس سو دن پہ وہ کارنا میں جو کسی نے سوچے بھی نہیں تھے بلکل اتراز نہیں کرتے کہ آپ کرٹیسزم کریں مگر کرٹیسزم کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں کہ ہم پہ کوئی ہمارے کام پہ تنقید کریں ہمارے کام پہ بتائیں کہ سو دنوں میں کیا کیا پرفارمن کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا آج ہم کونفیڈنٹی آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اگر اسی سپیڈ کے ساتھ اور اسی وین کے ساتھ تو اسی کریارٹی کے ساتھ مریم نواز شریف کی اور ان کی ٹیم اسی طرح دن رات کوشش کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کی عوام سکھ کا سانس لے سکیں گے اور میں نوالے کے حوالے سے بات کروں کہ دو وقت کا ان کو آسان رزق ان کو میں اثر ہوگا ان کی محنت کا ان کو آسانی کے ساتھ اپنی محنت کی کمائی کو وہ کنورڈ کر سکیں گے نوالے کی ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تندوروں کے اوپر نوڈ آؤٹ رید کم ہوا ہے ان کی کابی تندور کر رہی لیکن جو شکائے سامنے آرہی ہے وہ یہ ہے اس کا جو بسن ہے وہ بہت کم کر دیا گیا ہے ہم کے ساتھ کے اوپر ایک سو بیس گرام اور سو گرام کر دیا گیا ہے جہاں اتنی انویشنز آپ کر رہی ہیں آپ نے اپنی گرمنٹ کر رہی ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر تندور کے اوپر اس کا جیلوں کے ام نے دیکھا کہ ہم نے چھوٹے جوٹے سکیل سکیل ہیں وہ لگائی ہوتے ہیں دیکھیں میں 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 دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو ویٹ کی بھائی نے بات کی کہ ویٹ بالکل اس کو انشور کیا جاتا ہے ہنڈر گرام روٹی کا ویٹ اور ایک سو بیس گرام نان کا ویٹ سے انشور کیا جاتا ہے اس کی ڈیلی تھرڈ پارٹی جس کو آپ سپیشل برانچ کے نام سے جانتے ہیں وہ منیٹرنگ کرتی ہے اور اے ای جی سپیشل برانچ وہ جو ٹیکس سی ایم کو جاتا ہے وہی ٹیکس مجھے آتا ہے وہی میسج مجھے آتا ہے اور ہم اس کی منیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ کیونکہ یہ ایٹی پرسنٹ کے قریب اس کی ملتی ہے ایمکلیمنٹیشن تو مطلب کہ جو آپ کا جو ٹین پرسنٹ یا فیفٹین پرسنٹ جو وائلیٹرز ہیں وہ تو موجود ہے نا تو جہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے آپ نے آپ کا شکریہ آپ نے بتایا کہ جی میرے حلقے میں بھی وائلیشن ہے تو بالکل کسی کو کوئی حق نہیں ہے وائلیشن کرنے کا جو گورنمنٹ کی جو گیون پرائز اور ویٹ ہے اسی طرح سے جو دوسری اشیاء پر روش ہے اس میں ایک ہے آی کھانا شروع ہو یک ہے آپ تو نہیں کر رہے اس بات بھی عٹے اور گندم کی حاطق لیکن باقی جو چیزیں ہیں اٹے میکنزم کی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پر وائلیٹی کو بھی چیک کریں اور وہاں پر جو اشیاء پڑی ہوتی ہیں ایک دن صرف آپ خود اس کو خرید کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی قوارٹی کیا ہے دوسرا میرا دوسری مجھے چلے میں شکر گزاروں آپ کا ایک دو دو سوال ہیں آپ کے کہ آپ نے کہہ جی کہ میں نفی کر رہا ہوں اس کی میں ذمہ دری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ سارے فول ڈپارٹمنٹ کے آفیسز یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ذمہ داران ہے کہ ہم رات گئے ہمارے آفیسز رات دس بجے بھی آن ہوتے ہیں تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کسی جگہ پہ اگر آپ کو آٹے کے حوالے سے کمپلینٹ ہے آپ کا حق ہے آپ ہمارے بھائیاں بتائیں اسی وقت سکس سے سکس ایکشن ہوگا دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پرائز میں اپورڈ ٹرنڈ نظر آ رہا ہے تو بھائی میرے اوپننگ جی مارک میں انفرمیشن مینسٹر نے کہا میرے پاس وہ لسٹ ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آج جو چکن کی پرائز ہے اس وہ انڈر فور ہنڈرڈ ہے مجھے یاد ہے کہ اسی ہال میں اسی طرح میری بہن بیٹھی ہوئی تھی وہ سیون ہنڈرڈ کو ٹچ کر رہی تھی تو یہ اسی کو پرفارمنس کہتے ہیں یہ میں خالی کلیم تو نہیں کر رہا ہے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ میں فور ہنڈرڈ سے نیچے کوڈ کروں اور وہ آن گراؤنڈ نہ اور آپ مجھے اس طرح بیٹھنے دیں یہ نہیں ہو سکتا تیسرے قوالیٹی کی بات کی ہے تو اس کے لیے چیل منسٹر نے بقاعدہ طور پر ایک اتھارٹی جس طرح پنجاب فور اتھارٹی ایک سکسس سٹوری ہے اب سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کا چینل اس وقت تک نیوز کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک فور اتھارٹی کو آپ فلیش نہیں کریں اسی طرح ایک اتھارٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے دو ایک مہینے میں اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ صرف اور صرف پرائز اور پرائز کو چیک کرے گی وہ بہت بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کی ایک سکسس سٹوری اور نظر آئے گی آپ کو وہ جو پرائز کنٹرول میکنیزم کو چیک کریا گی میں صرف اس میں ایڈ کر دوں میں میں اس میں صرف ایڈ کر دوں پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا ایک لینڈمارک کام ہوگا کہ باقی بھی سوبوں میں حکومتیں ہیں پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ خاد کی اگر ہوئی ہے شورٹیج تو ہم خاد کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں آٹی کی شورٹیج ہوئی ہے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں سو ایک انفورسمنٹ اتھارٹی بننے جاری ہے جس کا کام بارہ مہینے ٹونٹی فور سیمن یہ ہے کہ اس نے تمام اشیاء خرد و نوش کی چیزوں پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھنی ہے اس کے انڈر تمام ڈپارٹمنٹس ہوں گے اس کے پاس پوری اتھارٹی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس اتھارٹی کو جب یہ مازے وجود پہ چند دنوں میں انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہو جائے گا اس کی میکنزم کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اس کے بعد پنجاب کے اندر یہ جو شکایات جگہ جگہ سے کہیں سے آ جاتی ہیں جیسے بنیسل صاحب نے کہا ایٹی پرسنٹ ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں روٹی کی پرائس کو جہاں کوئی پندرہ بیس پرسنٹ نظر آتا ہے انشاءاللہ 30 کے بعد وہ بھی نہیں ہوگا اور یہ اس کا کریڈٹ بھی چیپ نیسل صاحبہ کو مہم سکریٹوں کو پیچھے چھوٹ دی جاری ہے لیکن جو کل پنجاب سمبلی میں ہوا ہے اپسیشن کی جانت سے مریم نواشیف کو نشانہ بنایا گیا ہے اس والے سے آپ کیا کہیں گے لیکن تہائی افسوسناک ہے بالکل اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایک شرافت کو کمزوری نہ سمجا جائے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ہماری لیڈرشپ کی نا ہمیں ہمیں جو ان کی جو جو ایک وی آف گورننس ہے نا جی وہ بلکل ہمیں یہ کہتا کہ آپ نے بڑی تمیز اور تہذیب میں رہ کے آپ نے گورنمنٹ کرنی ہے ہمیں بھی وہ ساری چیزیں پتا ہے کہ کس طرح سے آم ٹویسٹنگ ہوتی ہے کس طرح سے آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں بڑھ ہم جانا نہیں چاہتے نا ہمیں فوکس کرنا اپنے پوزیٹیو کام کے ایسی طرح سے گم سے کیم سے پڑھنا چکا ہے اس میں یہی سوال ہے آپ کو سو دن جو نا کامیابی پر مغربہ بشکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ 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 اس کی وجہ کی جہاں پر سبسی روٹی تہ رہے ہیں وہاں پر ناکست جو چیزیں شامل کی جا رہی ہیں وہ شہریف سے بیمار ہو رہے ہیں اور پورا پجاب بیماری تو جا رہا ہے اسے روکنے کیلئے کیا جاتا ہواہت کریں گے میں نے ادارش کی ہے کہ یہ سوال تھوڑا سا آوٹڈیٹڈڈڈ ہے میں نے بات کیے کہ تین لاکھ انسپیکشنز ہوئی ہیں آپ ہمیں بتا دیجئے کا کون سیڈی ہے وہاں پر اور انسپیکشن کر وارت ہے اباس یہ بات میرا بات چھوڑنے جا رہے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں آپ فکر نہیں کریں دیکھیں جی مران بیک آپ کنگیا میں جواب دیتا ہوں میں دیتا ہوں باری باری ایک اصباح تبی سوال ہے کہ جو کراتا نے پاس ہوئی ہیں امریکن رومی نے کراتا پاس کیا اس کے بعد آپ میرے ساتھ گئے تھے تو میں نے روز تو وہاں پہ نہیں جانا میرے ساتھ آپ گئے تھے دیکھیں اٹس ٹو ارلی تو سے ابھی ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں بسنے والے بارہ کروڑ عوام کی اگر کلکلیٹ کی جائے کنزمشن تو وہ بنتی ہے تقریباً پندرہ لاکھ آپ کے پاس سٹاکس میں اس سے ڈبل کے قریب پڑی ہوئی ہے ایک چیز دوسائے کے در سے سوال آیا تھا بھائی نے کیا تھا کہ پرائز بڑھ گئی ہے تو میرے بھائی میں نے چیم منسٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کیابنٹ بیٹنگ میں کہ میں جو فیصلے کرتی ہوں اس میں اپنا پولٹیکل انٹرس نہیں دیکھتی میں لوگوں کے لیے سانی اور اللہ کی رضا دونتی ہوں تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ اگر اٹھائیس سو سے ہم اس کو ففٹی پرسنٹ پر پرائز لے کے آ سکتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں اس کو بالکل اس کو بائی نہیں کرتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سو روپیہ ہائک آگئی ہے پورا ڈپارٹمنٹ یہاں میرا بھائی سننے نا وہ عید ہوئی ہوگی عید میں سات دن کام نہیں ہوا آپ لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ سارے عید پہ لگے ہوئے تھے لیبر نے کام نہیں کیا ہوگا اس ویسے بٹ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دو دن پرانی بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں دو دن پہلے سے سکری فوڈ ڈریکٹر فوڈ ڈی جی ہم خود رات دس دس گیارہ گیارہ بجے چیم منسٹر کی ہدایت پہ آفیس کھول کے بیٹھے اور ہم نے بقاعدہ طور پر تمام ڈی سیز کو میں نے اوپننگ میں یہ ساری بات کی ہیں چالیس کے چالیس ڈی سیز کو ہدایت جا چکی ہیں تمام ڈی ڈیز کو ہدایت جا چکی ہیں تمام ڈی ایف سیز کو ہدایت جا چکی ہیں تمام اے ایف سیز کو ہدایت جا چکی صرف ہدایت نہیں ان کے پکٹورل ایویڈنس کے ساتھ ہم میرے فون میں تمام جتنے آفیسز ہیں ان کے فون میں سارے ہمارے پاس پکٹورل ایویڈنس کے ساتھ چیزیں موجود ہیں اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کمپلینٹ ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا اب مجھے بتائیں میں اس کو اڈریس کروں گا. ادھر سے بھی ایک ہو جائے. جی بھائی. دوبارہ میرا بھائی دوبارہ. دون اور دینی روزمارہ کی جو ضرورت ہے اس کی پرائز میں دہور میں دو سور پیٹ سے سٹارٹ اوپ اور دو سور چالیس روپے ہے. کوئی یعنی کہ اس کا چیک انڈ بیلنس کی ہے اس پر جا یہ نا اس میں نا ڈی سی آفیس اس کو نا نوٹیفائی کرتا ہے. ہمارا جہاں پہ جو ڈومین ہے نا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ جو اس تمام بیٹھے ہیں ان کا اس پرائز کو اس کی کوالٹی کو چیک کرنا ان کی ڈومین میں آتا ہے پرائز وہ جو ہر ڈسٹک کا ڈی سی اپنے حالات دے کے اس کی نوٹیفائی کرتا ہے. اے بھائی ایک منٹ میں ایک منٹ میں آپ کی چیزیں بیٹ میں ہو گئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کاسی ملتا ہے کہ پوری پنجاب کی پوری پنجاب کی کیاپنٹ صرف لاہور کی معاملی تک محدود ہے لاہور سے بائی نہیں نکلتی ساتھ دیکھیں دو دو سوال ہیں پہلے دوسرے سوال کا پہلے جو آپ دیتا ہوں آپ نے آٹے کی کوالٹی پہ بات کی تو بھائی تھوڑا سا نا اس کو لوجیکلی سمجھئے گا اس وقت تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ویٹ کو فلڈ ہوئی پڑی ہے تو how it is possible جب ویٹ اپنی lowest price پہ چل رہی ہو ویٹ ہو بھی آپ کے پاس ایکسیس میں تو اس کی کوالٹی پہ کوالٹی پہ تو تب ہی compromise ہوگا نا کہ جب اس میں کوک میکسنگ کرنی ہے کسی کسی لو پرائز کی تو ابھی تو یہ it doesn't make sense مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے اس میں وہ quality پہ compromise ہوگا میں نہیں مانتا ابھی تو surplus ویٹ ہے ابھی تو آپ لوگ ہی کہتے رہے ہیں تو اس میں کس طرح ہو سکتا ہے کہ quality پہ compromise one thing دوسرہ آپ نے کہا جی کہ ایسے لگتا ہے کہ ساری کی ساری گورنمنٹ صرف لاہور بیس ہے تو میں اپنی بات کرتا ہوں میں یہ بہن تو پورے پاکستان میں اسی بہن پہ بیٹھ کے move کر لیتی ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ چودہ پندرہ گھنٹے میں لاہور سے پنڈی گیا ہوں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈیریکچر جنرل ہم پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جی ٹی روڈ سے گئے ہیں جتنے شہر بیچ میں آئے ہیں کاموں کی سے start لے کے اور پنڈی تک اور اس کے بعد مری میں فود آثورٹی establish کر دی گئی ہے جو انہی سو دنوں میں کی اور میں خود وہاں پہ گیا تھا جی موٹر وے پہ تو میں اکثر جاتا ہوں موٹر وے پہ جانا آسان کام ہے جی ٹی روڈ سے چودہ پندرہ گھنٹے میں مری جانا مشکل کام ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں تین انسپیکشنز ہیں ابھی ان تین مہینوں میں پنڈی اور میں جی ٹی روڈ سے جی ٹی روڈ سے موٹر وے سے نہیں اس میں جتنے شہر آتے ہیں اب نام لے دیں میں گھنوا دیتا ہوں کہ وہاں پہ میں خود میرے ساتھ بیٹھے جنرل ہم خود گئے ہیں کہ چار دن پہلے میں چکوال میں تھا وہاں پہ وہ انجیر میلا تھا اس کے لیے میں آپ کو پکٹورل دیتا ہوں وہاں کے ڈی سی کروٹل این ہے بہن ہے میری تو وہ اے سی پنڈی ہوا کرتا ہی جب میں پہلے وزیر تھا میرے ساتھ تھی اور بتا دیں میں کس کس کا نام بتانے میں اپنے ڈی سی کا نام ان کی فوٹوز کے ساتھ بتا دیتا ہوں اپنے ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کا بتا دیتا ہوں ہمارے وقت فیل میں ہوتے ہیں ہم وہ وزیر نہیں ہے اور اب وہ دور بھی نہیں ہے کہ آپ ٹائپ پہن کے کنٹرول اپنے اٹماؤسٹرین بیٹھا اب جو بندہ ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی ایک اسکیوز می اسکیوز می بھائی بھائی اسکیوز می اسکیوز می آپ کا سوال بھی ہو گیا تھا براہ میربانی مجھے جواب دینے کا موقع دیجئے بڑی اہم بات کی ہے حیسن آپ نے لیکن یہ impression ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو impression create کرنا چاہے چیف مرسل صاحبہ نے پہلا کارڈیک ہاؤسپٹل جو ہے وہ گورنمنٹ کا دوبارہ سے وہ بنانا کہاں شروع کیا ہے سرگودہ میں کینسر ہاؤسپٹل کہاں بننے جا رہا ہے لاہور سے باہر جنوبی پنجاب سے سب سے پہلے جو میل پروگرام بچوں کو چھوٹے بچوں کو میل پروگرام وہ دینے جاری ہے جنوبی پنجاب کے شہروں سے مطلب جو ٹرانسپورٹ کی فیسلیٹی ہے وہ دینے جا رہی ہے جنوبی پنجاب سے سو یہ ایک impression بہت پرانا ہو گیا ہے جیسے وہ پرانی conspiracy تھیوریاں دی نا یہ بھی پرانا وہ ہے چیف منسٹر ہر ایک اور یہ بھی ongoing scheme انہوں نے کوئی بند نہیں کی کسی کو یہ کہ یہ بنصوبہ پچھلا تھا تو میں نہیں چلاؤں گی چیف منسٹر صاحبہ ہر ایک ہلکے کے اندر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جیتا ہلکہ ہے تمام کے اندر جو ہے وہ ایک جیسی ترقی کرنا چاہتی ہیں یہ ان کی نئی گورننس کا موڈل ہے لہور کے اندر پورا لہور بھی میں پونے جا رہا ہے ان میں وہ لوگوں کے ہلکے بھی آ رہے ہیں جو ہم سے جیتے ہیں لیکن ان کے ہلکوں میں بھی وہی ترقی ہوگی ویسی ہی خوبصورت سڑکیں بنیں گی ویسے ہی خوبصورت گلیاں بنیں گی جیسی ہمارے ہلکوں میں بنیں گی تو یہ impression میں قطعی طور پر اس کی جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتی ہوں اور اس کو مصرد کرتی ہوں کہ چیپ منسل صاحبہ کا قطعی طور پر جو بھی وہ جس بھی پروڈیکٹوں لے کے بیٹھتی ہیں وہ پورے پنجاب کے لیے ایک روس تا بورڈ ہوتا ہے وہ آئیں گے آپ کے سامنے جو 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 منسٹر آئے گا دیکھیں ابھی ابھی میں نے جب اپنے انسپیکشنز کے نوائیں تو عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی ایسے لگ رہا کہ جیسے آپ نے ایک حوال دینا دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں جس نے پریکٹیکل کی ہوتی ہے نا اسے پتا ہوتا ہے ایک دوسری چیز کہ ہم سب کو نا یہاں پہ جتنے بھی ہال میں سینٹروں لوگ بٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو مان لینا چاہیے کہ پاکستان صحیح ڈریکشن پہ چل رہا ہے تو تب ہی چیزیں درست ہو رہی ہیں آپ تھوڑا سا ریکال کر لیں کہ آج سے چار مہینے پہلے پاکستان کے اور ہمارے جو چوبہ ہے اس کے حالات کیا تھے مجھے مجھے ایک بندہ آخری بات ایک بندہ بھی یہاں سے آپ سارے ما شاء اللہ اکل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ بھی مجھے بتا دے اور اور خدا لگتی بات کرے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ چیزیں اتنی بہتری کی طرف جائیں گی بس اور اتنی جلدی خدا لگتی بات کرنی آپ نے اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پلیز پوزیٹیو ہو جائیں کہہ دیں کچھ نہیں فرق پڑتا تو پبلکلی کہہ دیں کہ چیزیں ٹھیک ہو گئی بہت دیر سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں بہت دیر سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں بہت دیر سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی دیکھیں اتنے اہم مسئلے کو اتنی ستائی ستہ پر لانا بہت نامناسب بات ہے دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جو سولر پروگرام ہے چیف نسی صاحبہ کا آپ کو یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ کس مجبوری کے تحت ہمیں جانا پڑا ہے یہ آپ کا کیا فعل ہے کہ ٹیکس لگانا بڑا آسان کام ہوتا ہے سیاسی حکومت کے لیے یہ بہت کوئی فیوریبل بات ہے ہم گھر بیٹھ کے کہیں گے نہیں کہ مرا دل جا رہا ہم نے ٹیکس لگانا ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو توڑا گیا جس کو بقاعدہ بہت مشکل سے دوبارہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بجانے کے لیے پرائی میسل صاحب نے دوبارہ حاصل کیا اور اب پاکستان کو تمام مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پروگرس آن سٹیک آپ کی یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ نے بلومبگ کی نیسنٹ رپورٹ پڑی ہو تو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اس وقت دنیا کی بہترین سٹاک ایکسچینج میں سے ایک ہے جو آگے جا رہی ہے ہم نے ڈالر کا کنٹرول کیا ہے مہنگائی تیزی سے کمی ہو رہی ہے یہ کچھ پروبلم کچھ عرصے کے لیے شاید ہمیں برداشت کرنے پڑے لیکن جو پنجاب کا سولر پروگرام ہے آج بھی چیف نیسن صاحبہ اس پر دو سو یونٹ نہیں تو سو یونٹ پر تو انپلیمنٹ کرنے جا رہی ہیں سو یونٹ تک کے جو پروٹیکٹڈ سارفین ہیں ان کا بجلی کا بل جو ہے وہ نہیں آئے گا کیونکہ ان کو سولر پورا پورا سولر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بیٹری سمیت اور جب وہ سولر ان کے گھر پر لگے گا تو ان کو پنکھے اور لائٹیں جلانے کے بعد ان کو بجلی جو ہے اس کے بل کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم اپنا ہمیں اپنے منشور کا پتہ ہے لیکن اپنی ظاہر ہے اپنی دومین کے اندر جو ہے وہ رہ کر ہمیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سال تین مہینے کے اندر جتنا آسان ہوا ہے مجھے اللہ پاک سے ڈر کے کہتی ہوں کہ اگلا سال انشاءاللہ تعالی اس سے کہیں بہتر کہیں خوشحال اور کہیں کنفرٹ اور ایک چیز ذہن میں رکھئے گا میرا خیال ہے کہ عظمہ بہن ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہماری چیم میں سر انڈر ٹریننگ نہیں ہے یہ بھی بتا رہے ہیں انڈر خورت شکریہ ہے